آگے بڑھیں بچوں کا اسنان ہونے کے بعد ان کے کھان پان کا میں نے بتا دیا ایسی چیزیں ان کو نیمت کھلانی ہے جو کف کو کم کرتی ہیں میں نے تین چار چیزوں کے نام لیے دود ہے دہی ہے مٹھا ہے ہر موٹا اناج ہر موٹا اناج معنی باجری ہے جواری ہے یہ سب کف کو شانت رکھنے والی چیزیں ہیں گائے کا گھی ہے نا مکھن اور گھی مکھن جیادہ اچھا ہے بچوں کو بنسبت گھی کے کیونکہ مکھن کف کو شانت رکھنے میں مدد کرتا ہے تو مکھن جیادہ سے جیادہ ان کے بھوجن میں رہے اور باقی سب چیزیں دال چاول جو بھی آپ کھاتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد شام کے سمیں ہے تین چار وجہ کے آس پاس کیا ہوتا ان کا پت تو تھوڑا بڑھے گا بارے سے چار کے بیچ میں پت بڑھتا ہے بارے وجہ تک کف کے اثر میں ہے بارے سے چار کے بیچ میں پت بڑھے گا تو اس سمیں ایسی چیزیں کھلائیں جو گھی کی بنی ہوئی ہیں گھی کی بنی ہوئی چیز ہے اور رات کو یہ بچے تھوڑا وات کے اثر میں آتے ہیں کف تو سب سے زیادہ ہے لیکن رات کو وات کے تو وات کو کھم کرنے والی چیزیں رات کو ان کو دیں اور وہ میں پہلے دن بھی کافی بتا چکا ہوں تو یہ ہو گیا بچوں کی دن چریا موسیقی